پاکستان اور انڈیا میں کرکیٹ بیچ نہیں، سیاست نہیں، کوئی اچھے تعلقات نہیں مگر یہ لڑکیوں کی سفلنگ کا کام بڑے ایسند ریگے سے پہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے پاکستان سے لڑکیوں کے برامداد رامداد بڑے عروج پر ہو رہی ہے پچھلے دنوں انجو عرف انجم پاکستان آئی دی جناب اگر جوٹوں کی کوئی دنیا ہوتی تو راجستان ہندوستان سے آنے والی انجو وہاں کی ملکہ ہوتی جوٹ بولنے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے وہ اپنے شوہر بچوں اور گھر والوں سے جوٹ بول کر آئی کہ پاکستان میں کسی بزنس میٹنگ سسٹم میں جا رہی ہیں پھر یہاں آ کر انہیں پشاور کے نسولہ نامی ایک پتھان سے شادی کرنی جب اس بارے میں اس کو پتہ لگا تو نسولہ سے پوچھا گیا کہ انجو کون ہے کہنے لگے انجو میری بہت اچھی دوست ہے جو کہ ہندوستان کے رہنے والی ہیں پوچھا گیا کہ انجو پاکستان میں کیوں آئی ہیں تو کہنے لگے کہ انجو پاکستان کی خودصورتی سے بہت زیادہ متاثر تھی اور ان کو پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا اس لیے میں نے اپنے ایک عزیز دوست کو پاکستان دیکھنے کے لیے بلایا جب نسولہ سے پوچھا گیا کہ انجو ہندوستان واپس کب جا رہی ہیں تو بتایا کہ چار اگست کو واپس جائیں گی ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے انجو سے شادی کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے ہم دونوں صرف بہت اچھے دوست ہیں یہ بنی بنائی کہانی ہے ویڈیو والے کہانی بنانے کے لیے اپنے چینل پاپولر کرنے کے کسی پر بھی الزام تراشی کر لیتے ہیں ان سے پوچھا گیا کیا انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ اپنا مذہب کیوں چھوڑیں گی وہ کیوں اسلام قبول کریں گی وہ تو نون مسلم ہیں اس پر نصراللہ سے پوچھا گیا پھر یہ عدالت میں عبایا پہن کر کیوں آئی تھی تو جس پر نصراللہ خان بول اٹھے ہمارے ہاں یہ رواج ہے نڑکیاں برکا پہن کر باہر نگلتی ہیں دراصل یہ ایک بہت بڑا لوجک ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا چلے چھوڑے اس بات کو رہنے دیں اب سب کو یہ بتاتے چلے کہ نصراللہ اور انجو کے دوستی دو ادار انہوں نے اس میں بزریہ فیس بک ہوئی اور آج انجو جو کہ ہندوستان کے رہنے والی ہیں نصراللہ خان کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے سولہ سالہ پرانے ریلیشن کو بھول کر اپنے ہزبرٹ اور بچوں کو چھوڑ کر پاکستان آ گئی ہیں اور تو اور اپنا مذہب بھی تبدیل کر لیا اور الحمدللہ وہ مسلمان ہے وہ انجو جو کہا کرتی تھی کہ اپنا مذہب کبھی بھی تبدیل نہیں کروں گی چینج نہیں کروں گی ان کا نکاح کے پی کے ایک پورٹ میں ہوا وہاں کی ڈی اے جی کے مطابق ان کا نکاح ہو چکا ہے اور ان کے نکاح میں نصراللہ کے خاندان والے اور اکلا بھی شریکار تھے انہوں نے اپنے دو بچوں اور شوہر کو دوخہ دیا اس کو محبت کرنا کوئی گناہ نہیں مگر ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچیں اب آپ دیکھیں کہ انجو کے گھر والے اپنا گھر کہیں اور منتقل کر چکے ہیں اور کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے مطابق بیڈیا والوں نے ان کے گھر کے باہر دیرہ جمالی ہے تھا